بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آج کیسے ویڈیو میں انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے اپڈیٹ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اور وہ کون سی اپڈیٹ ہے کن ممالک کے لیے ہے یہ مختلف اپڈیٹ ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے لیے کچھ بڑی اپڈیٹس ہیں یا آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے تو ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی ارلائنز نے ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں پچیس ممالک کے لیے جس میں پاکستان اور انڈیا کو شامل نہیں کیا گیا تھا تو ناظرین کچھ دوستوں نے کومنٹ بھی کیے اور کچھ دوستوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہم سعودی ارلائنز جب تک ایڈوائزری جاری ہوگی تو انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے امکانات زیادہ ہیں تو کچھ دوستوں کے کومنٹس کے حوالے سے یہی پوچھا کہ پاکستان اور انڈیا کا نام آخر کیوں نہیں آیا ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم یہی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ لوگوں کے کومنٹس کی جواب اس ویڈیو کے اندر دیں گے تو ناظرین اسے پہلے انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہیں آپ دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کر دیں کیونکہ کئی دوست ہیں جو یوٹیوب ویڈیو پر اور کئی دوستوں کی یہاں بھی میں نے اپ ڈیٹ سنی وہ دوبائی کے ذریعے سعودی عرب انٹری کر چکے ہیں کچھ دوست تو میں نے ان دوستوں کی بات کو اگنور کر دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ دوبائی کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر ویزٹ کے حوالے سے جائے تو سعودی عرب داخل ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے وہاں مشکلات درپیش ہوں مگر یوٹیوب کے اندر کچھ دوستوں کے چینل کے اندر میں نے یہی بات سنی کہ دوبائی کے اندر انٹری کرنے کے بعد وہ سعودی عرب داخل ہو سکتے ہیں اگر پچیس ممارک کے اندر ان کا نام نہیں آیا تو پچیس ممارک کے لئے فلحال ایڈوائزی جاری کی گئی تھی جو کہ سعودی عرلائنز نے جاری کی تھی نہ کہ سعودی گورنمنٹ میں جاری کی تھی تو میرے خیال سے تو وہ فیک ہی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو آپ دوبائی کے ذریعے سعودی عرب داخل ہوں گے تو مشکلات تو لازمی ہوں گی وہ کہیں گے آپ دوبائی کے ذریعے سعودی عرب واپس کیسے آئے اور اگر سعودی عرب سے آپ پاکستان گئے ہیں تو پاکستان سے ہی انٹری آپ سعودی عرب کرتے ہیں دوبائی سے کیوں کی تو ہو سکتا ہے بلیک لسٹ اور جربانی کے زمرے میں آ جائے یہ تھی آج کی ویڈیو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو اگر اچھی لگے تو کومنٹس کر دیجئے گا جزا کرنا